اس کے حردوئی سے ہے اور اس خبر کو جس نے بھی دیکھا اس کا من غصے سے بھر گیا دراصل وہاں پر تین بچوں کو ٹوائلٹ میں بند کر دیا گیا اور تین گھنٹے تک یہ بچے ٹوائلٹ میں بند رہے اور یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے کہ ایسے لوگ کیسے ایسا کر پاتے ہیں سوچئے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے تین گھنٹے تک دروازہ کھولنے کی گوہار لگاتے رہے اب پولیس پرشاہ صاحب اس معاملے پر کاروائی کی بات کہہ رہا ہے یوپی کے حردوئی سے ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کیا ٹیکر نے پراثمک ودیالے کے بچوں کو شوچالے میں بند کر دیا اور موقع سے چلا گیا اس معاملے کو لے کر ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دیکھے کیسے شوچالے میں بند ایک بچے کا ہاتھ دکھائی دی رہا ہے اور بچے باہر نکالنے کی گوہار لگا رہے ہیں نام بتاو پنا بند کون کر گیا بند کون کر گیا اور کون 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 کتنے لوگ بند ہیں کتنے لوگ بند ہیں باز باز آبی کھلو آ رہے ہیں کتے بچے ہندر کتنے لوگ ہندر قریب تین گھنٹے تک شوچالے میں ہی بدحواس حالت میں بچوں کو بند رہنا پڑا بچوں کا شور سن کر پہنچے گاؤں والوں نے سامودائک شوچالے کا تعلق کھلو آیا جس کے بعد بچوں نے رہت کی سانسل معاملے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پرشاسنک ادھیکاری پورے معاملے کی جانچ اور کارروائی کی بات کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں آروپی کے ایٹیکر کے خلاف کب اور کیا کارروائی ہوتی ہے پھر سے سب آلو